بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین زلی انتظامیہ آئی سی ٹی سلامباد کے حوالے سے ہم نے خبر دی تھی کہ وہاں پہ ایک گھوست مجیسٹریٹ جس کو بیق وقت جس کے پاس تین اوڈے ہیں اگرچہ چیف کمیشنر صاحب نے اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا کہ چیف کمیشنر صاحب نے کیا کہا ہے اور یہ کھرا جو ہے اس جالی مجیسٹریٹ والا کدھر سے کدھر نکل گیا ہے بڑی اہم خبر ہے یہ لیکن یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس میں تھوڑی سی چیز میں آپ کو اور کلیر کرتا چلوں ناظرین یہ جو جس کا میں نے آپ کو بتایا جس کو قیمتیں چیک کرنے کے لیے مجیسٹریٹ کا عوضہ بھی دیا گیا اس کے علاوہ اس کو اسسسٹنٹ ڈریکٹر فیشریز بھی مقرر کیا گیا پھر اس کو ایچ وی سی یعنی ہیڈ ڈاف ورنیکلر کلرک کا عوضہ بھی دیا گیا آپ حیرت کی بات یہ دیکھئے کہ موصوف ریگولر ملازم ہی نہیں ہے ریگولر کیا ڈیلی ویجر بھی نہیں ہے زلی انتظامیہ میں لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے چیف کمیشنر اسلام آباد جناب کیپٹر ریٹیر اسمان سے چھپایا گیا اور ناظرین اگر آپ دیکھیں تو جو قواعد و زبابت ہیں اس کے مطابق جو آئی سی ٹی کے جو انسکلڈ ڈیلی ویجر ہیں جن میں مزدور وغیرہ آتے ہیں ان کی پارڈے تنخواہ نو سو بسٹھ روپے ہے اسی طریقے سے جو سیمی سکلڈ ہیں ان کی پارڈے تنخواہ گیارہ سو روپے بتائی جاتی ہے اور پھر جو ٹیکنیکل سکلڈ جن کے پاس ہے جن میں ڈریور وغیرہ آتے ہیں ان کو تقریبے چودہ سو روپے روزانہ کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں ناظرین یہ صاحب جن کا نام سعید ملک ہے ان کے نہ یہ ڈیلی ویجر تھے نہ یہ مستقل ملازم تھے گریڈ سترہ ان کو دیا گیا اور پھر گریڈ سترہ کے مطابق ان کو نیلی بتی والی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی پھر ان کو مجھے سٹیٹ بھی مقرر کیا گیا پھر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے باوردی بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ ڈپٹی کمیشن اسلامباد کا کہنا ہے کہ یہ فشریز ڈپارٹمنٹ کی وردی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ مستقل ملازم ہی نہیں تو پھر اس کو وردی کیسے مل گئی لیکن میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں کہ سعید ملک جو ہیں ان کو اگرچہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر فشریز راول ڈیم بٹھایا گیا تھا لیکن اصل میں ان کا یہ کوڈ ورڈ بھی تھا کیونکہ ان کے جو سرپرست ہیں زلی انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے جب ان کو پوچھتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بنا نئی مچھلیوں کا اور نئی مچھلیوں سے مراد ہے کہ نئی ہاؤسنگ سسیٹی ہیں کیونکہ اس کو ہیڈ آف ورنیکلٹ لرک کا جو عدد دیا گیا تھا وہ ہاؤسنگ سسیٹیوں کے معاملات کو ان کو گھیر کے اپنے سرپرستوں کے پاس لانا جہاں پہ پھر زلی انتظامیہ کے اس کے جو سرپرست ہیں ان کو بیٹھ کے زبا کرتے تھے ناظرین ہماری تحقیقات کے مطابق اس کے جو قریبی عزیز ہیں گوھر خٹک صاحب جو پی ایسو ہیں چیف کمیشنر صاحب کے ان کے یہ کارے خاص تھے انہی نے ان کو بغیر آرڈروں کے رکھا لیکن چیف کمیشنر صاحب نے اس کی کرپشن کی سکیت آنے کے بعد اس کی ترفی کے اکامات صادر کیے تھے لیکن پھر اس کے سرپرستوں نے اس کو بچا لیا اور چیف کمیشنر صاحب کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو برطرف کر دیا ہے حالانکہ مصوف وہی تھے بلکہ راول ڈیم ان کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی کہ چیف کمیشنر آفی صاحب نے کم سے کام آنا ہے اور آنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ چیف کمیشنر صاحب دفتر میں موجود نہ ہوں تاکہ ان کی نظر آپ پہ نہ پڑے ورنہ ان کو یاد آ جائے گا کہ اس بندے کو برطرف کر دیا گیا تھا پھر کس نے رکھا لیکن ناظرین آپ کو ایک دلچسپہ طور پر بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں پاکستان میں حق داروں کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے اس کا تو کل حق نہیں تھا اس کا صرف یہ حق تھا کہ اس کا قریبی عزیز جو ہے یونس خٹک جو ہے وہ پی ایس او ہے چیف کمیشنر کا اس موجودہ چیف کمیشنر کا بھی پی ایس او سے پہلے جو تھے ان کا بھی وہ پی ایس او تھا اور یہ ان کو جو رکھا گیا تھا یہ سابقہ دور میں رکھا گیا تھا لیکن موجودہ دور میں ان کو چھپایا گیا چیف کمیشنر سے جان بوجھ کے چھپایا گیا اور حیرت کی بات دیکھئے جو اصل ملازمین ہے سرکاری ملازمین وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے سرکاری مکانات کے حصول کے لیے لیکن اس کو سترہ گریڈ میں بارہ کوئی میں گھر بھی دیا گیا ہے سعید ملک صاحب گھر میں بھی رہتے ہیں لہٰذا ان کی تو ہر طرح سے موجیں موجیں سرکاری گاڑی سرکاری پٹرول سرکاری گھر لیٹر کوئی نہیں تائناتی کا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور دھڑلے سے نوکری جب چاہیں وردی پینل اسلام باہ پولیس والی اوپر ڈپٹی کمیشنر صاحب وہ لوگوں کے اوپر دائرہ لگا کے لکھتے ہیں کہ یہ فشری ڈپارٹمنٹ کی وردی ہے حالانکہ آپ دیکھیں سکرین پہ بار بار دیکھیں اگرچہ اس کے اوپر ایف ابلیگ ڈی لکھا ہوا ہے لیکن کندے پہ لگا ہوا لوگوں تو اسلام باہ پولیس کا ہے اب میں ظلی انتظامیہ کے افسران اسلام باہ کے پولیس افسران سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہی بندہ جس کی تقرری کا کوئی لیٹر ہی نہیں ہے اگر کہیں پہ جا کے کوئی واردات کرتا ہے تو اسلام باہ پولیس بدنام ہوگی یا نہیں ہوگی کہیں پہ یہ ناکہ لگا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھتا وصول کرتا ہے مجیسٹیٹ تو آپ نے ویسی بنا دیا پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی ڈیلی ویجر کو یا کسی عام آدمی کو آپ جوڈیشل مجیسٹیٹ بنا کے سڑک پہ کھڑا کر دیں گے ہماری ظلی انتظامیہ نے اس کو نہ صرف مجیسٹیٹ بنایا بلکہ دکانوں پہ جا کے پھیجا کہ جا کے چیک کریں کہ قیمتوں کا کنٹرول کیا ہے جس بندے کا اپنا ہی نوٹیفکیشن نہیں جو بندہ خود ہی ملازم نہیں وہ نرخ نامے کو کیا چیک کرے گا وہ دکانداروں کو کیا پپاند کرے گا کہ آپ نے اس ریٹ پہ چیزیں بیچنی ہیں تو ناظرین یہ عوام کے ساتھ دھوکہ جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ کرتے ہیں اگرچہ آج چیف کمیشن صاحب کافی گرجے برسے ہیں بلکہ وہ برسے زیادہ ہیں گرجے کم ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا جو گرجتیں ہیں وہ برستے نہیں لیکن چیف کمیشن صاحب آج پہلے برسے اور پھر گرجے اور انہوں نے تمام جتنے بھی متعلقین ہیں ڈی سی ہیں اس کے علاوہ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں ڈائریکٹر فنانس ہیں اور پھر ڈی جی ایڈمن جو ہیں ان کو سب کو بلا کے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کا عملہ ہے ان سب کو بلا کے یہ پوچھا کہ اس شخص کا نوٹیفکیشن کس نے کیا تھا تو سب کی کوگی باند کوگی باند تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا لیکن پھر ہمارے سیاستدانوں کی طرح کہا گیا کہ جی یہ پچھلے جو منیجمنٹ تھی انہوں نے کہا لیکن چیف کمیشن صاحب نے ان سے درست سوال کیا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو چھپایا کس نے اس کی سرپرست ہی کس نے کی انہوں نے کہا کہ اس کا نوٹیفکیشن لائے جائے اس فائل میرے سامنے لائے جائے لیکن چونکہ جو سرپرست ہیں ان کے تو وہ تو اس کو بچانا چاہتے تھے ایک گھنٹہ فائل تلاش کی گئی چیف کمیشنر آفیس میں ڈی سی آفیس میں ڈائریکٹر ایڈمن کے آفیس میں سیکٹری کوپریٹیو کے آفیس میں لیکن سعید ملک صاحب کی فائل نہیں ملی اور پھر جب چیف کمیشنر صاحب نے زیادہ استفسار کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ اس بندے کا سرپرست کون ہے پھر بیچ میں سے ایک ملازم نے یہ بھی بتایا کہ جناب اس کا کھڑا تو سیڈیے میں جاتا ہے وہاں میں جو ڈائریکٹر ایچ آر ڈی بیٹھے ہوئے ہیں کیسر خٹک صاحب وہ پہلے زل انتظامیہ میں ڈائریکٹر ایگری کلچر تھے تو وہ یہ کام کر کے گئے تھے اور جاتے ہوئے جناب گوھر خٹک صاحب کی ذمہ داری لگا گئے تھے کیونکہ گوھر خٹک اور یہ آپس میں رشتہ دار ہیں لہٰذا تاکہ اس کا تحافظ کیا جا سکے اس پہ چیف کمیشنر صاحب نے جو ایکشن لیا وہ قابل تحسین ہے لیکن ہمارا مقصد بھی یہی تھا کوئی زل انتظامیہ کو بدنام کرنا یا زل انتظامیہ کے پیچھے پڑ جانا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن زل انتظامیہ میں جو کالی بھیڑے بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے جو افسران ہیں جن کو ان کی عزت کا خیال نہیں ہے بلکہ ان کے نام پہ جو بھتگ گروپ کریٹ کیے جا رہے ہیں گینک کریٹ کیے جا رہے ہیں ان کو بے نکاب کرنا مقصد تھا ناظرین ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عدیل آصف جو اسسسٹنڈ ڈسٹکٹار نہیں تھا اس نے اسسسٹنڈ سرکر جیسٹار کا ہدا حاصل کر لیا تھا اس کا بھی کلا کمہ چیف کمیشنر صاحب نے کر دیا ہے اور وہ بھی اگر بات ان کے نظر میں نہ آتی تو وارداتیں جاری تھیں اس نے چالیس سسسٹنڈ سیٹیوں کو نوٹس جاری کی ہوئے تھے اور ستائیسے اس نے دیاریاں مقرر کی ہوئی تھیں تیرہ کو اس نے معتل کر دیا تھا تو یہ ساری جو کام جو ہے ہر سسسٹنڈ کے صدر جن سیکٹری کو کہا گیا تھا کہ ہم نے اوپر تک بھتا دینا ہے اب اوپر جو ہے چیف کمیشنر صاحب ہیں اب چیف کمیشنر صاحب کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چالیس سسسٹنڈ سیٹیوں کا کیا قصور تھا پھر اگر ان کا کوئی قصور تھا تو ستائیس کون سی کہاں سے سیٹیفکیٹ لے کے آئی تھی اور تیس کے پاس کون سا سیٹیفکیٹ نہیں تھا جو ان کو معتل کر دیا گیا جنابے والا صرف دیاریوں کا چکر تھا آپ کے سامنے ہے کہ یہاں عام سیول آدمی رکھ کے اس کو گاڑی بھی دی جا رہی ہے اس کو سرکاری گھر بھی دے دیا گیا سرکاری پٹرول بھی دیا جا رہا ہے اور دوسری صرف مسد کا ذرائع نے بتایا ہے کہ اسسسٹنڈ ڈریکٹر فشریز کا عوضہ اس کو دے کے اس کو لگایا گیا پیچھے خوسنگ سیٹیوں کے اور خوسنگ سیٹیوں سے یہ کم از کم دس لاکھ روپیہ مبینہ طور پر مہانہ کٹھا کرتا تھا جس میں یہ اپنی تنخواہ بھی رکھتا تھا اور اپنے سرپرستوں کو بھی خوش رکھ جاتا تھا اب یہ معاملے کی تحقیقہ یقین ہوں گی کیونکہ چیف کمیشنر صاحب میڈیا کو فرام کر دیا جائے کہ جس کا کوئی جواز نہ ہو ظاہر ہے کہ اب وہ پہلے تو جامع تلاشی لیں گے اپنے سارے سٹاف کی کہ کس نے سعید خٹک کو چھپایا پھر وہ کیسر خٹک تک بھی جائیں گے کہ کیسر خٹک تک جو سیڈیے میں ہیں اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ سیڈیے میں کیسر خٹک کے نیچے کون کون چھپا ہوا ہے بڑی ضروری یہ باتیں ہیں اور اس پہ بھی ہم ادھر سیڈیے میں بھی انویسٹیگیشن کریں گے لیکن ادھر پہلے یہ معاملہ دیکھ لیں کیونکہ ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں یا خبریں مصد کا خبریں موصول ہو رہی ہیں یہاں پہ ایک نہیں ہے گوست مجیسٹریٹ یہاں پہ اور بھی کافی لوگ ہیں جو بیتی گنگا میں ہاتھ دو رہے تھے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں چیف کمیشنر صاحب کو بتائیں اور چیف کمیشنر کے نیچے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسٹر کلین ہیں جیسا کہ جناب عرفان ممن صاحب ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسٹر کلین ہوں لیکن یہ چالیس سوسنگ سیٹلیوں والا جو معاملہ ہے اس میں ان کا کریکٹر بھی کافی مشکوک ہوا ہے چونکہ ان کا اپنا ریجسٹر کو اپریٹیو کے طور پر تو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا وہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے وہ عدالت میں جواب دیں گے عدالت میں وہ کیا جواب دیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اب سترہ تاریخ پڑی ہے تو انہوں نے عدالت کے مقدمے میں وہاں پہ سیکرٹری داخلہ نے بھی جواب دینا ہے چیف کمیشنر صاحب نے بھی دینا ہے سیکرٹری کوروٹر لینڈ صاحبہ نے بھی جواب دینا ہے ڈی سی صاحب نے بھی جواب دینا ہے مجھے جنہوں نے یہ اس کام میں کیا یا نہیں کیا جن کا نام ذلی انتظامیہ میں آتا ہے تو ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ جواب دینا ہے کہ یہ بارداد کیسے ہوئی اس میں کس کا کتنا رول تھا اور ناظرین چیف کمیشنر صاحب نے بھی یہ اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ ایک بندہ نہ ڈیلی ویجر ہے اور نہ مستقل ملازم ہے اس کو وردی پہننے کی کس نے اجازت دی اس کو مجیسٹیٹ بننے کی کس نے اجازت دی اس کو سوسائٹیوں کے اوپر نگران کس نے مقرر کیا یہ بڑے اہم سوالات ہیں ان سابرے سوالات کا جواب جناب چیف کمیشنر صاحب کو ان کے محتحت افسران دیں گے اگر نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس تو وہ پوری لسٹ ہے کہ اس کے سرپرستوں میں کون کون شامل ہے شمشاد مانگڑ کو آج تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ